موسیقی شروع کرتا ہوں ربے کائنات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے میری طرف سے لوز ٹیوی ٹریول دیکھنے والے سبھی دوستوں کی حضبت میں السلام علیکم دوستو آج بھی ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ملومتی سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم سیر کرنے والے ہیں ملیشیا کی ایک ریاست کلانتن کی جس کا دارالحکومت کوتہ بارو ہے اور شاہی نصیر کوبنگ کیران ہے ریاست کا عزازی نام دارالنعیم ہے کلانتن جزیرہ نوار ملیشیا کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے کلانتن ایک ذری ریاست ہے جس میں دان کے کھیت دیش جاتی مہی گیری دہات کس ایرنہ میں سے لگے ہوئے ساحل کلانتن میں ملیشیا میں کچھ قدیم اثار قدیمہ کی دریافتوں کا گارہ ہے کلانتن کی نسبت تنہائی اور بڑے پہمانے پردی طرز زندگی کے وجہ سے جزیرہ نوار کے باقی حصوں میں کلانتن ملائی ثقافت سے کچھ مختلف ہے اس کی اکاسی کھانا فنون لطیفہ رنوکھی کلانتن ملائی زبان میں ہوتی ہے جو میاری ملائی کے کچھ بولنے والوں کے لیے بھی ناقابل فہم ہے کلانتن کی ابتدائی طریق زیادہ واضح نہیں ہے لیکن اثار قدیمہ کے ثبوت پر اگیت حاصل دور میں انسانی آبادکاری کو ظاہر کرتے ہیں چودہ سو نینانوے میں کلانتن ملائی کا سلطنت کی ایک وستی ریاست بن گیا پندہ سو گیارہ میں ملائی کے ہاتمے کے بعد کلانتن کو تقسیم کر دیا گیا اس نے چھوٹے چھوٹے سرداروں کے ذریعے حکمرانی کی اور اس نے مشرقی جزیرہ نواغی اس وقت کی ملائی ریاست پتانی کو حراج تحسین پیش کیا سترمی صدی کے عوال تک ان میں سے زیادہ تار کلانتن سردار پتانی کے تابعہ ہو گئے تاہاں پتانی کی ملکہ کو سولہ سو کیامن میں کلانتن کے راجہ نے معذول کر دیا جس نے پتانی میں کلانتن حکمرانی کا دور شروع کیا انیس سو نو کے انگلو سمیسی معاہدے کے شرائط کے تحت تتھائیوں نے برطانیہ سے کلانتن تیرنگاہ کے داخل اور پرلیس سے مطلق اپنے دعووں کو ترق کر دیا اور اس طرح کلانتن برطانیہ مشیر کے ساتھ ملیشین کے غیر منحصر ریاست میں شامل ہو گیا کلانتن ہی ہے جہاں آٹھ دسمبر 1941 کو جپانی ملائیہ پر حملے کے دوران پہلی بار اترے تھے 1943 میں کلانتن جپانیوں کے ذریعے تھائی لینڈ منتقل ہو گیا تھا وہ تھائی لینڈ کا ایک سوپا بن گیا اگست 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے حاتمے کے بعد کلانتن برطانوی تحفظ میں واپس آ گیا کلانتن 1946 میں ملائی یونین کا حصہ بن گیا پھر یکم فروری 1948 کو ملائیہ کی فیڈریشن کا تبادلہ ہوا اگست 1957 کو ملائیہ کی دیگر ریاستوں کے ساتھ مل کر ازادی حاصل ہو گئی سولہ ستمبر 1963 کو کلانتن ملائیہ کی ریاستوں میں شامل ہو گیا جزیرہ نمہ ملائیہ کی دوسری بلاند ترین چوٹی گنگنگ گورپو اسی ریاست میں واقعہ ہے کوالا کرائی سے مل کر رنہریں دریائے کلانتن بن جاتی ہیں ایک وسیع کیچر کا رنگدار ندیج اور ذرہیز ساحلی میدانی علاقوں پر حاوی ہے اس حطے کی جگرافیہ کی وضاحت کرتی ہے دریائے کلانتن چاول کا ایک ذرہیز کٹورہ ہے جو سہت لکڑی اور روبر سے مالا مال ہے اور قدرتی پھلوں سے برپور ہے کلانتن میں بنیادی طور پر ذریعی معاشیت ہے جس میں چاول روبر اور تماکو کا غلبہ ہے اس کے 96 کلومیٹر ساحلی پٹی پر ماہی گیری کرنا بھی ایک اہم معاشی سرگرمی ہے کارٹیج سنتیں جو سدستکاری کی تیاری میں روایتی مہارتوں کو استعمال کرتی ہیں جیسے بیٹے لکڑی کی کاریگری اور کانگی بنائی ہیں جنگل کے باقی حصوں کو دیکھتے ہوئے لاغنگ کی سرگرمی اہم ہیں حالانکہ برسوں میں خاص طور پر سرموندر کے جزیروں کی سیاحت کی اہمیت میں اضافہ ہوا کچھ مشہور ہوتل بنائی گئے اور شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید جدید شاپنگ مالز کھول دیئے گئے ہیں بڑی حد تک دئی ریاست مالائی کی روایتی روایات جیسے پتنگ بازی کے مقابلوں ٹاپ سپنگ مقابلوں اور پرندوں کے گانے کے مقابلوں روایتی دستکاری جیسے بٹک گانگ کی اور چاندی کے دستکاری کا محفوظ رکھتی ہے تھائی لینڈ کی ایک ریاستی سرہاد اور سابقہ بستی ریاست کی حصیت سے کلانتن نے تھائی رسم و رواج اور روایات سے متاثر ہوئے ہیں جو ریاست کی ثقافت کو ملیشیا کی دوسری ریاستوں سے ممتاز بنانے میں معاون ہے کلانتن کے عوام نسلی بنیاد سکتہ نظر اپنی ریاست اور اس کی منفرد مقامی ثقافت اور بولی پرفہر کرتے ہیں ریاست میں کلانتن ملائی بشندے ایک حاصل نسلی گروہ ہیں وہ کلانتن ملائی بولتے ہیں جو میاری ملائی کے ساتھ ساتھ ملائی شیعہ میں ملائی کے دیگر اقسام سے بھی ممتاز ہے جس کی زبان کلام تغلفظ اور تقریر کے انفرادیت ہے کلانتن کے اقلیتی نسلی تھائی بشندے زیادہ تر ساہل کے شہر تومپات کے آس پاس کے ایک ایسے علاقے میں مرکوز ہیں جو ریاست کے بیشتر دو سو بود مندر اور اس کے نسبتا اچھی طرح سے پائے جانے والے سیامی دہاتوں کی تعداد قابل ذکر ہے کلانتن میں چینہ کمپوں گا امتازہ جس طرح ظاہر ہوتا ہے ملائی سلوک بطور فرینٹیج اور چینے سلوک بطور سٹیج فرینٹ فر ویسٹیج یا سلوک عوامی سلوک میں کلانتن کے ملائی بولنا بھی شامل ہے یہاں تک کہ آپس میں ہی ملائی طرز کے لباس کو اپنانا اور ملائی کے کچھ رسم و رواج اور چھوٹیوں کا مشاہدہ کرنا بھی شامل ہے فرم کے پیچھے یا نجے سلوک میں کچھ روائیتی اقائد اور روائیت کو صرف گھر میں ہی برقرار رکھنا شامل ہے اصلی نسل کے لوگ زیادہ تار تیمار وہ لوگ ہیں جو ہزاروں سالوں سے کلانتن اور پراک کے جنگلات میں مقیم ہیں تیمار کے کچھ لوگ اپنے فدقتی محول اور نعنات پرستہ ناثر کی دوسری شکلوں میں روائیتی اقائد کو برقرار رکھتے ہیں اور رنگ آسیل کے دیگر نسلی گروہ جو کلانتن میں رہتے ہیں دو ہزار داس تک کلانتن کی عبادی چھانمے شارعہ دو فیصد مسلمان تین شارعہ دو فیصد بود تیزیرو شارعہ تین فیصد عیسائی زیرو شارعہ دو فیصد ہندو زیرو شارعہ پانچ فیصد دوسرے مذہب کے پیروکار جملحد ہیں کلانتن کا کھانا جو ملائی کھانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کلانتن کا کھانا ریاست میں کہیں بھی ناریل کے دودھ کا زیادہ استعمال کرتا ہے ناسی داگنگ یہاں کا سب سے مقبول کھانا ہے یہ سفی چاول اور بوری کلوٹین چاول کا مرقب ہے جو ناریل دودھ ملا ہوا پیاز لسن اور کچھ مسالے جیسے میتھی حلبہ کے ساتھ پکایا جاتا ہے مچھلی یا چکن کا سالن عام طور پر ایک تکمیلی ڈش ہوتا ہے ساتھ میں ہلکے بورے رنگ کی مچھلی والی سنبت لال مرچ کا پیسٹ بھی ڈالا جاتا ہے کلانتن ملائی ثقافت کا گہوارہ کے طور پر جانا جاتا ہے جس کی بنیاد مختلف ثقافتی سرگرمیاں ہیں جو کلانتن کے زیر احتمال عمل ہیں تریحی طور پر کلانتن کا پتانی بادشاہی کے ساتھ مضبوط رشتہ تھا پتانی اور کلانتن جیو پولٹیکل طور پر منقسم ہے لیکن ثقافتی طور پر متحد ہے کلانتن اور جنوبی تھائی اپنے مشردہ داروں سے ملنے اور چھوٹے کاروبار کے لیے سمال لے جانے کے لیے بار بار سرحد عبور کرتے ہیں کلانتن میں مشہور سیاحتی مقامہ سے ایک ستی حدیجہ ستی حدیجہ مارکیٹ ہے جو عضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتوام میں اور المومنین عضی حدیجہ رلیزی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے یہ ایک ایسی مارکیٹ کا مناسب نام ہے جو زیادہ تر ہواتین چلاتی ہیں اس کے علاوہ وارٹ فوتیو ہان جے مندر پچیس مندروں میں سے ایک ہے جو تمپات میں پایا جاتا ہے یہ ریاست میں سب سے زیادہ مشہور مندر ہے اس کے علاوہ سینگ، چون، کیونگ، ماچو، ہکل، کمپنگ، ٹوک، کانگ میں تقریباً تین سو سال پرانا مندر اور ملیشیہ میں مذہب کے پوجہ کرنے والوں کے لئے زیارت کا مقام ہے تیارے دوستو یہ تھی کلانتن کے مطلق کچھ دلچسپ، ملومات یا یقیننہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ نگے مان موسیقا موسیقی